بھارتی ایجنٹوں نے شہید کیا دنیا میں اسلاموفوبیا بڑا مسئلہ ہے جنرل اسمبلی میں کشمیر اور اسلاموفوبیا کا مسئلہ اٹھاؤں گا آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے ایم آئی شد سے متعلق ہمارے اقدامات کس رہا آنے والے دنوں میں بجلی کے بل نسبتاں کم ہوں گے آئی پی پیز سے معاہدے ایسے ہیں کہ بجلی بنے یا نہ بنے ادائیگی کرنا پڑتی ہے کابر سیکٹر کی اصلاحات نہ گزیر ہیں یہ موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت مہنگی بجلی بنائے اور سستی دے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی پی ٹی بی سے گفتگو نگران وزیراعظم آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھتر میں اجلاس سے خطاب کریں گے انوار الحق کاکڑ اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر، دہشتگردی کے لہر، افغانستان کی صورتحال علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نکتہ نظر اجا کر کریں گے نگران وزیراعظم معاشی بحالی کا عمل، مستحکم بنانے، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے کی جانے والی حکوماتی کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کریں گے نگران وزیراعظم کل نیو یورک سے لندن پہنچیں گے تین روز تک کیا متبقے منگل کو لندن سے سعودی عرب جانے کا امکان جنریٹر is back حسن علی کا ورلڈ کپ میں پاکستان اسکارڈ کا حصہ بننے پر ٹویٹ قومی فاسٹ بولر کا ورلڈ کپ میں قومی اسکارڈ کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ کھلنے کا موقع ملنے پر خوش ہوں حسن علی آرمین چیف جنرل آسیم منیر سے سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات جنرل فیاض بن حمد الرابالی کے ساتھ حالہ اختیاراتی وفد بھی موجود تھا باہدن دلچسپی دفاع اور سیکیورٹی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر دبادلہ خیال وفد نے چیرمین جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شنگشاد مرزا سے بھی ملاقات کی آئی ایس پی آر اسلام آباد کی احتساب دالت میں آج مزید ریفرنسز کا ریکارڈ جمع نواز شریف یوسف رزا گلانی اور آصف زرداری کے خلاف توشاکانہ ریفرنس کا ریکارڈ پیش راجہ پرویز شرف کے خلاف کار کے ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشہوق ٹرانزیکشنز کے ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز ریفرنس لاہور کی احتساب دالت نمبر پانچ میں جمع ریفرنس پر پیر سے دوبارہ کار روائی شروع ہونے کا امکان لندن میں مسلم لیک دون کی بیٹھاک نواز شریف نے لندن بلانے کا حکم دیا چلا آیا نواز شریف کی بطن باپسے کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی گجرہ والا گیا نہیں تو کون سے ملاقات ہوئی شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو موسلم لیگ نون کا لندن میں اہم مشابرت اجلاس مریم نواز احساق ڈار جعوید لطیف طلال چہدری برجی اسطاہر شریف نواز شریف کی بطن باپسے پر استقبال کے حوالے سے امور پر غور نواز شریف خود بھی بدل گئے ہیں جو حالات چل رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی زمانت کروا لینی چاہیے الیکشن نہ ہونے سے نظام رکا ہوا ہے جیرمن پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا پر بے جلاحی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کیا لگتا ہے الیکشن سے پہلے آپ باہر آ جائیں گے صحافی کا سوال یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے سابق وزیرعالہ کا جواب مہنگائی کے وار تھم نہ سکے ہفتہ وار گھرانی میں آشاریہ 9-3 فیصد اضافہ مجموع اشترہ 38 آشاریہ 6-6 فیصد تک پہنچ گئی گوشت پیاز ڈالیں پرٹولے مسنوعات سمیت 22 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں چکن 32 روپے الپی جی سلنڈر 15 روپے مہنگا ہوا سالانہ بنیادوں پر ہفتہ بار فوڈ اور نون فوڈ آئیٹمز کی قیمتوں میں 118 فیصد تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا وفاقی ادارہ شماریات کی ریپور روپے کی قدر مزید مستقم انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تو ایک ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپے دو پیسے کمی 290 روپے 76 پیسے کا ہو گیا ڈالر کی قیمت بلند ترین سطح سے 15 روپے 34 پیسے کم ہو گئی گیپکو کا ریجن پھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارربائیوں کا سلسلہ جواری مزید 52 پکڑے گئے تعداد 810 ہو گئی 753 کے خلاف فیف آئی آرز درچ 31 گرفتار کنیکشنز منکتہ قصود کے نواہی گاؤں میر محمد سطح میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی 500 کے قریب گھرانوں پر مجتمل گاؤں میں صرف 120 بجلی کے میٹھے تھے وابڑا ٹیم کا پولیس ایلیڈ فورس کے ہمراہو آپریشن پیرا ٹرانس فارمر اتار کر مین سپلائی لائن کار دی گئی بہاول اگر میں میپکو ٹیموں کی کارربائیوں 157 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درچ مزید 41 کو پکڑ لیا اور اسلام آباد اور آود پنڈی میں موسطہ دھار بارش خون کی بڑھ گئی سلسلہ 24 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان لاہور میں بھی بادلوں کی این پرید موسن خوشکبار مری گلیات کشمیر اور گلگت بلکتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی موسیقی موسیقی موسیقی